اور تمام مرابحہ تولیہ سارے استلاحات یہاں سے لے لیے اب بنا دیئے اسی طرح عیسیٰ کی آمد کی آہدیس ظہور مہدی کے ظہور کی آہدیس و آثار اسے تسلیم کیا گیا لیکن مصداق مرزا قادیانی خود بن گیا جو اول درجہ کا قذاب ثابت ہوا اس آجز اور فقیر کے خیال میں چودہ سو سال اسلامی تاریخ میں کسی اہل حق جماعت نے اتنا بڑا خیانت اور دوکہ نہیں کیا جتنا اسلامی بینکاری کے نام نے ہاتھ بینک کرو نہیں کیا اور وہ سو فیصد غلطی پر ہے ایک مرحلہ بھی ان کا فقہ کے مطابق نہیں ہے ایک دلیل بھی ان کی موجود نہیں باکہ سارے مسئلے ایک دن میں نہیں ہوتے ٹائم تو لگے گا اللہ عیسی علیہ السلام کی حیات ایک بات یاد رکھے جو مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے فوائد میں لکھی ہے کہ عام جب بھی اس مسئلے پر تقریر کرے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے آسمانوں میں ہے جسد انسری سے جسد انسری کے ساتھ ناسوتی عالم سے سماوات پر اٹھائے گئے اور یہ چودہ سو سالہ اسلامی تفسیر ہے تو آپ یہ بات پوری نہیں کر رہے ہیں آپ کہیں عیسیٰ مسیح بقدرت الہی مائی مریم کے بطن سے نفخ جبریل سے متولد ہوئے کوئی مرد وہاں سے ٹچ مچ نہیں ہوا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح پیدا ہوئے ان کو اس طرح موجزات دیئے گئے یعنی آپ مبدے سے شروع کر کے آتے رہے تو جس کی ابتداء عجوبہ ہے اگر وہ انتہا میں بھی عجوبہ ہو اور آسمانوں پر چلا جائے کیا قدرت کے سامنے استباد ہے میں چھوٹا تھا حضرت اقدس استاد مولانا لطف اللہ صاحب سے کتابیں پڑھتا تھا وہاں ان کے گاؤں میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے یہ نمکن ہے قسم کے ڈاکٹر جی نے گاؤں میں رہتے ہیں نمکن ہے تو یا گرداؤر ہوتا ہے یا پٹھاری ہوتا ہے یا یہ کمپورڈر قسم کا ڈاکٹر ہوتا ہے جہان حرامیہ تو اس نے مجھے کہا کوئن سی کتابیں پڑھ رہا ہے میں نے کہا شروعہ آخرین اور وہ آخرین آخرین کیا جانتا تھا مجھے کہتے عیسیٰ علیہ السلام مرے ہیں زندہ میں نے کہا وہ زندہ تابند ہے آسمانوں میں قیامت میں آئیں گے اچھا مولوی ہو کر قرآن شریف پڑھ کر ایسی باتیں کرتے ہو میں نے کہا تم کیا کہتے ہو مجھے کہتا ہے میں کیا کہوں گا تم میری بات کیا مان ہوگے یہ سامنے ایک پٹھواری رہتا ہے زمینے ڈالباش لکھتے ہیں متوفہ متوفہ اس سے پوچھتے میں نے کہا چلو پوچھتے وہ متوفہ وہ مردے کو کہتے ہیں متوفہ کی بیوہ متوفہ کی اتنی اولاد ہے تو انہی متوفی کا کمانہ کرنا چاہتا تھا کہ عیسیٰ مر چکے ہم ان کے پاس گئے وہ پٹھواری صاحب بہت اچھے عجبی تھے انہوں نے علیک سلیکوئی مجھے کہا کیسے آنا ہوا ہے میں نے کہا سوال میں کروں پہلے یا آپ کریں گے اس نے مجھے کہا تم کرو میں نے کہا مرزا غلام حمد قادیانی کیسے آدمی تھا کہ وہ بہت بڑا کافر مرتد لانتی تھا اور ٹھٹی میں مبیت الخلام ہے ٹھٹی میں مرہ پھر ٹھٹائی کے مردار شویار رمی میں نے اس سے کہا اب تم پوچھو اس نے کہا میں نہیں پوچھو وہ تو اس کا پیغمبر ہے یک شمائے تم متوفہ دنا معلوم ہے مولان لطف اللہ نا معلوم ہے پٹھوارے ہیں نو خبری جب اس نے انجکشن اول لگایا نا میں نے کہا یہ باتیں بھی اس قذاب نے بنائی ہے جس کو تم نبی مان رہے ہو بج نصیب یہاں پانچ نمبر میں ایک سنبل سنبل نام کا قادیانی تھا چت کبرہ ستا کبھی کبھی یہاں آتا تھا شروع شروع میں دیکھا کہ ایک جوان خطیب ہے اور جوشیلے قسم کا خطاب کرتا ہے تو مجھ سے ملنے آتا تھا شروع شروع میں تو میں نے اس کو سانس کیچی لیکن ایک دن میں نے اس کو اپنا رنگ دکھا دیا اور اس کے آنکھیں کھل گئے اور وہ جو باغ آئے پھر واپس نہیں آئے اللہ ہو اکبر و کبیرہ تو طالب علم اس فتنے کے لئے بھی تیار رہے گاہ بگاہ یہ آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ دیکھو تمام انبیاء فوت ہوئے ہیں اور ایک عیسیٰ مسیح کے بارے میں آپ کہتے ہیں تو یہ تو آپ عیسیٰیت کی تبلیغ کر رہے ہیں تو آج تک جو ہمارے بزرگوں نے حضرت عیسیٰ کو زندہ مانا ہے آسمانوں میں انہوں نے تو ہمیشہ عیسیٰیت کو شکست دی ہے بارحال انگریز کو اپنے سی آئی اے سی آئی ڈی انٹیلیجنس تمام اداروں نے رپورٹ دی کہ ہمارے خلاف جب بھی بغاوت ہوگی اور جب بھی شورش ہوگا تو مسلمان کریں گے تو مسلمانوں کو تس نس کرنے کے لئے بدتی ٹولا غیر مقلد ٹولا مرزائی ٹولا فتنہ انکاری حدیث ٹولا یہ سب ایک ہی چیزیں ان کی جڑے بیخ ایک ہیں ایک ہی غلازت پکائے میں ہیں گبرہ ہو نہیں تو تو اس دوران جب مذہبی افراکفری بڑھ گئی تو انگریز نے ایک شخص کو تیار کیا اور اس کا نام تھا فاؤنڈر اور اس فاؤنڈر کو بڑی تعلیم دی وہ ہمارے قرآن شریف اور بخاری شریف اور عیدہ آخرین اور فتح و شام ان سب کے تقریباً حافظ داؤ اور وہ انگریزوں نے اٹارہ سو اک سٹھ میں آل آباد کے اندر مذہبی میلہ لگایا اور ہر مذہب کو کہا کہ آؤ تم اپنے مذہب کی حقانیت بیان کرو سکھ گرنتیوں نے کہا ہندو دھرمیوں نے کہا ڈوگروں نے کہا گوتڑوں نے کہا دارلون دیوبن کے شیخ المشائخ حاجیم دادلہ معاجر مکی ان کے خلیفہ اجلت مولانا رحمت اللہ کی رانوی جنہوں نے سولتیہ مکہ میں بنایا ہے مولانا حاجیم دادلہ ان کو حکم دے دیئے تھا کہ یہ جو ڈراما بازی چلنے لگی یہ اصل میں ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے سیار ہو جائے جب اٹارہ سو اک سٹھ میں آل آباد کے اندر پورے اندوستان جمع ہوا اور گرنتیوں کو بھی فانڈر نے جواب دیا اور ہر مذہب کو جواب دیا اور آخیر میں مسلمانوں کو جواب دینے لگا کہ قرآن صحیح کتاب نہیں ہے سنت صحیح نہیں ہے پیغمبر اسلام کی زندگی معاذ اللہ استغفراللہ نامناسب ہے اور پھر کہا کہ ہے کوئی جواب دینے والا تو مولانا رحمت اللہ کیران بھی کڑے ہوگا وہ تو تیار ہو چکے تو کچھ شیخ نے حکم دیا انہوں نے سب سے پہلے اسلام کے جوابات دے دیئے اور فانڈر کو صفر کر دیا اور پھر اناجیل پر کلام شروع کیا اور ثابت کیا کہ اس وقت سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبشرات اور خوشخبریوں کے کوئی چیز انجیل کی صحیح نہیں سب غلط ہے تم عیسیٰ علیہ السلام کا وضو نہیں دکھا سکتے ہو دو رکعہ نماز نہیں دکھا سکتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ایک عبادت کسی انجیل کے فکر میں آپ مجھے دکھا جائے نہیں کیونکہ پولوس نے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے دو سو چوالیس سال بعد تمام انجیلوں کو تبدیل کیا ہے اور سابقہ مذہب ختم ہو گیا تب قرآن آیا مہمینن علیہ ان سب کی افاظت کرنے والا جب مولانا رحمت اللہ کی رانوی نے تقریر کی تو انگریز سمجھ گئے کہ اس عالم کے ہوتے ہوئے ہماری حکومت کامیاب نہیں ہو تو انگریز نے فوراں آرڈر پاس کر لیا کہ یہ دونوں شریر ہیں فاؤنڈر کو تو اس لیے ہلاک کرنا ہے کہ اس پر تو ہمارا سارا خزانہ ختم ہوا ہے اور مقصد مولانا کو قتل کرنا تھا مولانا بلوچستان کے راستے سے ایران و عراق وہ آگے مکہ پہنچ گئے اور ان کے شیخ وہیں تھے حاجی عبداللہ معاجر مکہ اور فاؤنڈر جو تو اسٹمبول چلا گیا باگ گیا اسٹمبول میں سلطان عبدالعمید خان عبدالمجید خان اور محمود خان کی حکومتیں تھی ان کے تو شیخ الاسلام ہوتے تھے اور فخر الاسلام ہوتے تھے کرتے بڑے ہوتے تھے شلوار گیر والی ہوتی تھے آخر نور بھائی صاحب کتابیں سب فاؤنڈر نے ان سے باتیں چیتے کی ان کو طفل مکتب دکھایا اور فاؤنڈر نے سلطان کو کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں پوری دنیا اسلام میں مجھ سے بڑا عالم کوئی ہے ہی نہیں اور اللہ اپنے شیخ الاسلام کو میرے سامنے کرو سلطان عبدالعمید خان نے شریف مکہ کو کہا کہ مگر دین بچا سکتے ہو تو میری مدد کرو ایک انگریز پادری آیا ہوا ہے اور میرے علماء پر زورا ہو رہے شریف مکہ اس نے حاجی صاحب امداد اللہ کو کہا انہوں نے کہا آدمی تیار بیٹھا ہوا ہے اور فاؤنڈر جہاں سے نکلا ہے وہاں لٹا جائے گا لیکن اس کو پہنچانا آپ کا کھوسنگا میری ذمہ داری ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی کو استمبول پہنچا جی مولانا نے ان کو کہا کہ یہ فاؤنڈر کو آگے کرو یہ اپنے سٹیج پر ڈانس ناچ کرے جب یہ چیلنج کرے میں اندر سے باہر ہوں گا اس کو تو یقین نہیں تھا وہ تو کہا اندوستان ختم ہوگی انگریزوں نے اس کو مار ڈالا ہوگا جب اس نے کہا حل میں مبارز نہیں کوئی ہے مولوی جو مجھے جواب دے مولانا اندر سے باہر آئے اس نے جو ایسا دے کہا دو ہمانے اندوستان کے غلوخ کی تو اس نے کہا کہ چونکہ میرے پیٹ میں پہلے سے بھی تکلیف ہے اس کو دیکھ کے اور بڑھ گئی تو میں واپس آرہا توہارت کر کے وہاں استمبول میں توہارت خانے دریا کے اوپر بنے تھے وہاں جا کر کے چلان لگائی مردار لانتی جہان نمرس اید ہو گئے مولانا رحمت اللہ نے یہ تمام مناظریں خود جمع کیے اور جوابات سمیت اور اس کتاب کا نام ہے اظہار الحق اور وہ اصلنت اردو میں تھی بعد میں اس کی عربی کی گئی سولتیہ میں تمام علماء کو تقسیم ہوئی ہے مولانا تقی صاحب نے بائبل سے قرآن تک اسی کتاب کا ترجمہ انگریزی میں کیا یہی کتاب ہے لیکن اس کا مغز جو ہے وہ یہاں اخسن میں سن لو تب اس کی قدر و قیمت آئے گی سورتِ عالِ عمران میں عیسائی مذہب کا پورا تانہ بانہ ہے عیسائیوں کو اپنے مذہب کے سلسلے میں کچھ مغالطے ہوئے تھے مثلاً ایک مغالطہ ان کا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے نبی ہے اور باقی دنیا کے لئے عیسیٰ علیہ السلام ہے آلِ عمران میں ثابت کیا گیا ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین نے آپ کی تصدیق کیا ہے اور آپ سب سے بڑے پیغمبر ہیں ایک اشکال ان کا یہ تھا کہ عیسائیت ممدو ہے فِي الْكُتُبِ السَّمَاوِيَ وَفِي الْقُرْآنِ جواب یہ اس لئے کہ وہ برحق مذہب تھا جب عیسیٰ تشریف فرماتے توحید سنت مخفوص تھی ایمان بلاخرت تھا تمہارا تو تم افضل لوگ تھے اب تو تم محرف ہو چکے ہو ایک اشکال ان کا یہ تھا کہ عیسائیت پروان چڑھی ہے جیسے بینکر کہتے ہیں کہ بینک تو بڑھ گئے بہت جواب انقریب شکست کھاؤ گے اور تباہ برباد ہو جاؤ گے اور بینکروں کو سورة بقرہ میں کہا اللہ بینکروں کو اور ان کے نظام کو تس نس کر دے گا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ اور جائز کاروبار شریعت کے مطابق کو اللہ برکت دے ایک اشکال ان کا یہ تھا کہ توحید فِي تسلیس ہے اور تسلیس فِي تسلیس ہے ایک خدا کو ماننا اور عیسیٰ اور جبریل کو ماننا یا مائی مریم کو ماز اللہ خدا کی بیوی کہنا جس کو قرآن نے کہا مَتْتَخَدَ اللَّهُ صَاحِبَتَوْ وَلَا وَلَدَا اللہ کی کوئی بیوی بچہ نہیں ہے نَنِيَازَتْ بَوِلَادَتْ نَبَفَرْزِنْدِ تُحَاجَتْ اَحَدُنْ لَيْسَقَمِسْلِي سَمَدُنْ لَيْسَقَفِتْلِي حکیم سنائی کیا تھے ایک اشکال ان کا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا یا بُنَيَّا اے زماب چُڑیا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہوتے تھے کہ یا عبتِ جواب یہ دس سے بغات ہے سرکش مفترین کذابید اللہ کے نیک بندوں پر اس طرح تحمتیں لگاتے ہیں دوسرا جواب علاوجِ تسلیم یہ متشابہات ہے ایک طالب کہتے ہیں میرے والد استاذ میرے والد ہے تو عدب و تعظیم کی وجہ سے کہتے ہیں استاذ طالب کو کہتے ہیں بیٹے تو پیار کی وجہ سے کہتے ہیں نہ کہ اس کے اندر تناقح تناسل مطلوب ہوتا ہے تو یا تو عیسیٰ کا خدا کو ابباجان کہنا یا خدا کا عیسیٰ کو یا بُنَي کہنا یا تو یہ دس سے بغاتیں جھوٹوں نے ڈالا ہے اور کتنا جھوٹ ہے جو ڈالا گیا ہے آلِ عمران میں اس کا تانہ بنا کیا ہے لِمَتَ الْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کیوں غلط باتیں کرتے ہیں فضول باتیں گڑھاتے بڑھاتے ہیں سب کو جانتے ہوئے بھی جھوٹ بولتا ہے اور یا یہ کہ یہ الفاظ متشابہات ہیں اور متشابہات کے محکمات کو اس کے تابع کرنے ہوں گے جیسے قُلْ اِنَّمَا أَنَبَشَرُمْ مِثْلُكُمْ پیغمبر کہتے ہیں میں بشر ہوں تمہارے جیسے وَمَا مَنَا النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُ اِذْ جَاءَهُمُ الْحُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا عَبْعَسَ اللَّهُ بَشَرَ الرَّسُولَةَ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي حَلْقُنْتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَةَ تمام انبیاء کہتے ہیں اِنَّحْنُ إِلَّا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ تو پیغمبر کی نبوت کی طرح بشریت بھی قطعی ہے لیکن زائغین قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُ مُبِينَ آہا پیغمبر مزور ہے تو یہ بشر قطعی جو ذکر ہوا ہے نور تو نوروہو اے روحوہو ملالی قاری کہتا ہے مرقات پہلے اَنَّ الْأَرْوَاحَ نُورَانِيَّةُ وَأَحَادِيْثُ اللَّتِ رُعِيَتْ فِي نُورِ نَبِيِّنَا کُلُّهَا مَقْزُوبَةِ مُعْنَا عَبْدُ الْحَيْءِ الْأَصَارُ الْمَرْفُوَةِ فِي الْأَخْبَارِ الْمَوْدُوَةِ صفحہ 147 پر لکھتے ہیں وہ حدیثیں جن میں نبی کے نورونے کا ذکر ایک بھی صحیح نہیں تو آپ کو جھوٹی روایتوں پر عقیدے کی بنیاد اس لئے رکھنی پڑی فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ اِمْزَيْغٌ فَيَتْتَبِعُونَ مَا تَشَابَحَ مِنْهُ اَبْتَغَاءَ الْفِتْنَةَ وَابْتَغَاءَ تَعْوِيلِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللَّهِ حالانکہ ملائک نور ہے تو ایک ہی جو پیدا ہے ملائک نور ہے تو ان کا باپ ہے نہ ان کی ماں ہے نہ ان کی اولاد ہے ہمارے پیغمبر کی ماں باپ نسل نصب معد بن عدنان تک محفوظ ہے چھٹے پشتہ وہ آپ نے حدیث میں کہا جس نے معد بن عدنان سے آگے بیان کیا وہ قذاب ہے قذابن نصابو تو اب بھی قذابین تبلیغ میں بھی ہے اور پیروں میں بھی ہے سٹیٹ پر اپنا جھوٹا علم منوانے کے لیے آپ کا شجر نصب آدم تک پہنچاتے ہیں اور اس قذاب کو یہ پتہ نہیں کہ یہ منع فرمایا ہے دیکھو کیسے سریر جھوٹ بول رہے ہیں کافی ہے ان کی تباہی کے لیے یہ جھوٹ بولنا یہ گناہ میں بیٹھا ہوا تھا وہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا جب معد بن عدنان سے آگے ہوا میں نے ایسے ہاتھ بڑھایا جب معد بن عدنان سے آگے جس نے بیان کیا پوچھو سمجھ لو مولانا شبیر احمد نے بھی اپنی تفسیر فوائد میں لکھا ہے کہ آگے بیان کرنا منع ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس سے آگے نصب بیان کرنے والوں نے جھوٹ ہو رہا ہے یہ جھوٹے لوگ کو جھوٹ سے خوش کر دیں لا الہ الا اللہ بارحال پیغمبر کے پاس وحی آتی ہے پیغمبر یا کوئی نبی اور ولی عالم الغیب نہیں ہے عالم الغیب فلا يظہر على غیبی احدا یہ صرف اللہ کی شان و صفت ہے انبیاء کو بہت کچھ علمہ سے لے کائنات کا علمہ سے لے دونوں جہانوں کا حاصل ہے اس کا نتیجہ یہ کہ وہ عالم الغیب ہو گئے تو نصوص ختم کر رہا ہے یہی واما الذین فی قلوبہم زیغن جن کے دلوں میں کجی ہے وہ کچ پرس چل رہا ہے عقائد کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہا ہے لا الہ الا اللہ یہ ایک حقیقت مسلم آئے کہ قومیں گمراہ ہوئی ہیں متشابہات کے پیچھے چلنے سے اور قومیں ہدایت پر رہی ہے جب محکمات کا اتباع کرے الحمدللہ اہلیان بیدت کا اہل حق اہل سنت والجماعت سے جملہ اختلاف اس قسم کا ہے اس طرازو میں سمجھ لو ظاہر ہے جب کہو گے کہ نور ہے تو نور تو ایک محل میں بن نہیں ہوتا ہے یہ روشن یہاں بھی ہے اور سو مسجدوں میں ہزار میں اور بھی ہے جب ہر جگہ ہے تو آذر ناظر ہو گئے جب آذر ناظر ہو گئے تو کچھ جانتے بھی ہوں گے تو عالم الغیب ہو گئے جب عالم الغیب بھی ہوئے کچھ کرتے بھی ہوں گے تو مختار بھی ہو گئے تو تمام جالی عقائد کی بنیاد ہی انبیاء و مرسلین کی بشریت کا انکار یاد رکھنا مرتبہ کے ادبار سے مقام کے ادبار سے پیغمبر کو نور کہنے میں کوئی حرج نہیں آپ کہہ سکتے ہیں میرے استاد نور نالانور ہے ہم نے نورانی ہستیوں سے پڑھا ہے یہ صرف احترام کے سیغے ہے اس کے ساتھ آپ انسانیت کا انکار نہیں کر سکتے ہیں مجھے انسان رہنے دو میں مسجودِ ملائک ہوں اس لئے تفسیر روح المعنی میں ہے قَدْ جَاكُمُ اللَّهُ قَدْ جَاكُمْ نُورُن هُوَ النُورُ الْأَنْوَارُ وَالنَّبِيُ الْمُخْتَارُ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے یہ بھی لکھا ہے اگر کوئی کہہ میرا عقیدہ ہے کہ حضرت پیغمبر برحق ہے لیکن میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ بشر ہے یا نور ہے تو فرماتے ہیں لَا شَكَّ فِي قُفْرِهِ لِأَنَّهُ يُقَذِّبُوا قَرْنَمْ بَادَ قَرْنَ چودہ سو سال اسلامی تاریخ کو وہ جھوٹا کہہ رہا ہے چودہ سو سال اسلامی تاریخ لبریز ہے کہ تمام انبیاء اور مرسلین کو اللہ نے بشریت اور انسانیت کے ساتھ سرفراز کیا مقام اور مرتبہ اللہ نے ان کو نور کا دیا اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُهُمْ تُوَعُوْتِ خُرِجُونَهُمْ مِنَ النَّورِ إِلَى الظَّلُمَاتِ اُلَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا اُن فِيهَا خَالِدُ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن چھے ہجری میں خودے بھی مقام پر آپ عمرے کے لئے تشریف لائیں لیکن مکہ کے بدنصیبوں نے آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیا اور اس نے ہدیبیہ کے نام پر ایک سلحے کی شکل اختیار کی اور اس مشرقین کے ساتھ وقتی سلحے سے آپ کو کچھ آرام ملا تو آپ نے دنیا کے قبائل اقوام ملوک سلاتین کے نام اللہ کی توحید اور رسالت حق کا پر مشتمل دعوتنا میں بیجے مدینہ منورہ کے قریب میں ایک آبادی تھی اس کو نجران کہتے تھے واہو عیسائیوں کی مختصر سے حکومت تھی لیکن دنیا کے طاقت تو توانائی مال و دولت سے آراستہ تھی آپ کا خط وہاں بھی چلا گیا وہاں کے لوگوں نے آپ کا خط بڑے عدب سے پڑا اور ستر آدمیوں کا عظیم وفد بنا کر جن میں چودہ آدمی علم اخلاق لیاقت قابلیت اور سلطنت کے آداب سے آراستہ تھے آپ کی خدمت پہ پہنچے مدینہ منورہ اور آپ کے دعوتنا میں کے جواب میں آپ سے سوال جواب کرنے لگے اس نے مناظرے کی سی کیفیت اختیار کرنے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سورة آل عمران کے شروع کی آیات ستاسی آیات تک نزلت جوابا لنجران جواب نازل ہوا ہے وہ حیران ہوتے تھے نا کہہ رہا آپ مانتے ہی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے تو اللہ کے اوصاف علوہیت بیاد ہوئے علف لا امیم اللہ لا الہ الا اللہ والحی القیوم نزل علیکل کتاب بالحق مصدقا لما بین یدی وانزل التوراة والانجیل من قبل ہدل للناس وانزل الفرقان انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہو تو ایک جواب یہاں دیا اللہ کی مرضی ہے جس طرح چائے پیدا کرے دوسرا جواب آگے آیا انہوں نے جب دلائل کے سامنے بے بس ہو گئے عجز ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام سے کہا ہم مناظرہ کے بجائے مباہلہ کرتے ہیں آپ نے کہا میں بالکل تیار ہوں فمن حاج جک فیہ من بعد ما جاک من العلم فقل تعالی ندو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم من ابتہل فنجعن لعنت اللہ علالکازبین انہذا له القصص الحاق وما من الہ الا اللہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر آپ کو جواب دیا کہ باتوں سے پتر چلا نبی برحق ہے آخر الزمان پیغمبر یہی ہے اگر ہم نے ان کے ساتھ موبائلہ کیا تو گھروں کے اندر شہروں کے اندر سلطنت کے اندر جو ہمارے بال بچے ہیں وہ بھی جلز جائیں گے بڑوں کے ساتھ لڑ بیڑھنے کے بعد نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اللہ 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 تعالیٰ افادت فرمائے اللہ تعالیٰ جب چاہے کہ کسی کا پردہ اٹھائے تو پاک لوگوں کی مضمت شروع کر دیتا ہے پاک لوگوں کی پاکی مسلم ہے ان کو ہمیشہ عدب سے پیش آنا پڑے گا اللہ اور آپ کا مضمون کیا تھا خط میں قل یا اہلالکتابی تعالیٰ الہ کلمت سوائم بیننا وبینکم اللہ نابدہ اللہ ولا نشرک بھی شیعہ ولا یتخذ بادنا باظن اربابا من دون اللہ یہ صورت علی امران کی آیات یہ آپ خط میں لکھتے تھے اور پھر فرماتے تھے کہ فَإِنْ عَبَائِتُمْ اگر تم نے انکار کیا فَعَلَيْكُمْ الْجِزِيَا کفر کا جرمانہ دینا ہوگا وَإِنْ عَبَائِتُمْ اور اگر نئی مانا فَلَكُمْ اَسْسَيَفْ دا تلوار دا تورا پڑا کی دون که مخیطا دا دا سی تبلیغو دا پیغمبر دا سی نوچی پاگِ لَعْلَا پَدِیْرَا لَا اسْبَبْ يَا رَاشِي شپگ نمبر خرسوی مَا تَخَنْدَا رَاشِي دا سی وزی دا سی وزی بیدا کراش حال تکی نیوی تبلیغو شوش 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 تبلیغ بہت مشکل کام ہے درس دینا آسان ہے لیکن آپ مجھے کہے کہ آج زور کے بعد محلے میں نکلتے ہیں میں نہیں کر سکتا خدا کی قسم تبلیغ بہت مشکل ہے اور اگر تبلیغی بھائیوں کی تبلیغ قبول ہو گئی ہے تو ان کا بھی بیڑا پار ہے کوشش کرتے ہیں وہ بھی ہمارے جیسے کمزور و عاجز ہیں وہ کون سے مرانے علیہ سے مرانے اسف صاحب ہے لیکن تھوڑا سا ذرا اس میں گنجائش رکھا کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس بس ہم ہی ہیں اور نبیوں والا کام ہیں تو نبیوں والا کام تو وہ کریں گے جن کو نبیوں کے علوم آسل تو تبلیغ والوں کی خیر خواہ کے ارادے سے اصلاح کی ضرورت ہے وہ ہمارے لوگ ہیں اور ہم ان کے لوگ ہیں لیکن اگر کسی نے یہ سمجھو کہ بس یہی جماعتیں نجات پالا اس سے زیادہ قذاب دنیا میں نہیں ہوگی بے انتہا خامی اور کوتائیوں پر مشتمل ہیں اور تبلیغ کرتے رہو جڑتے رہو اجتماعات میں بھی جاتے رہو اللہ تعالیٰ موقع دے تو ان میں کچھ وقت بھی لگا لو اللہ اور اپنے علم کا بھی دھرہ استعمال کرو اپنا جو علم آپ نے تفسیر میں پڑھا دس سال مدرسوں میں پڑھا تو اس علم کا بھی ان کو ضرورت ہے سنتیں بیان کرو عورات وظیفے صحیح کرو دائیں اور بائیں کو سمجھاؤ کتنی کمزوری ہیں ان میں جماعت آجاتی ہے مزر کو نے مکم دی آیا عدرت سے ملا اللہ ماشاءاللہ تشویہ کو بھئی چائے بناو بڑی چیز دودھ پتی ایسا کرو ایسا کرو اچھا یہ گڑی ہیں جو ہے نا یہ بائیں ہاتھ پہ باندو اور یہ اپنی جو ہے نا بدتمیزی چھوڑو حال سنت کا شعار ہے گڑی بائیں ہاتھ پہ باندو جیسے ابھی پنگوڑے سے ہوترے ہو پھر ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی ان ان باتوں میں احتیاط کریں خیال کریں وہ دسیوں باتیں بھئی کمیس ہیں واسکٹ صدریہ مسلمان کر دو کمیس آپ کی ہے اور اس کا کنارہ اور بٹن پٹی عیسائیوں کی طرح ہے بائیں دائیں پہ یہ عجیب تبلیغ ہے کہ نبی والے کام میں کمیس اسی طرح ہی نامراد ہے جیسے ہوتی ہے پھر ان کو یہ بھی ہم سمجھاتے ہیں کہ بیت الخلا ازان کے وقت مت جاؤ پہلے جاؤ یا بعد میں جاؤ پھر ہم ان کو یہ بھی سمجھاتے کہ مسجد میں بھیڑ بکریوں کی طرح نہ بیٹھو بلکہ جماعت کے انتظار میں صفحہ بنا کے بیٹھو پھر یہ بھی ان کو سمجھاتے ہیں کہ جماعت سے پہلے منتظرین صفوف کو آنے والا سلام علیکم نہیں کرے گا کر بھی لیا تو جواب نہیں دینا چاہے پھر یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ دوستو اور بھائیو دائیں ہاتھ سے تسبیحات گننا کافی ہے بائیں ہاتھ سے گننے کی ضرورت نہیں ہے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ تقریر یا درس کے دوران دائیں ہاتھ اٹھایا کرو یا دونوں اٹھاؤ تو بہت ساری چیزیں ہم ان سے بھی سیکھتے ہیں ہوئی بڑے پیارے ہیں بڑے پیارے ہیں اللہ مجھے امید ہے کہ خیر خواہی کی نیت سے ہم جو ان کی خدمت میں گزارشات کرتے ہیں وہ برا نہیں مانے گی وہ ہمارے لوگ ہیں سمجھائے تو صحیح سنبھالے انہیں لیکن کوئی ان کے خلاف ڈراما کھیلے تو اس کو کوئی حرام سے رہو مو بند کرو یہ پن روی صدی ہے اس میں اللہ کے دین اور مسجد اور نماز کے لئے بلانے والے انشاءاللہ سعادت مند انہیں الائدہ سمجھاؤ لوگ کے سامنے مت اور لوگوں کو کہو کہ یہ بھی ہمارے جیسے معزز لوگ ہیں جو ہماری مسجد میں آئے ہیں اور یہ دینی فکر لے کر کے آئے ہیں اور ہمارے زور کے بعد تبلیغ ہوتی تنبیل ہوگی ایک دن میں نے طلبہ سے کہا میں نے کہا تم یہ نہیں کہتے ہو کہ ہمارے استاذ شبہ جمعہ کو بیان کرتے ہیں مسائل اس میں آکے بیٹھو ہمارے استاذ جمعہ پڑھاتے ہیں فجر کی نماز ہر نماز سنت کے مطابق یہاں نماز پڑھنے کی کوشش کرو تم ان کو مکی مدنی کی راستے بتاتے ہو یہ دین نہیں ہے جو میں بیان کرتا کبھی کبھی میں نے کہا یہ بھی کیوں ہاں بھی تو بڑی جھولیاں بر بر کے مرادیں ملتی ہیں اللہ ہمیشہ قائم دائم رکھیں اللہ تو تبلیغ والے ہمارے ساتھ بہت گزارہ کرتے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ بہت گزارہ کرتے ہیں الحمدللہ من تو راہا جیبگو یم تو مراہا جیبگو تو کام چل رہا ہے الحمدللہ یا کہ ایک جماعت گئی تھی گلگت زہر کی نماز امام صاحب نے پڑھائی بڑی لمبی چھوڑی نمازی نے پوچھا کونسی صورت پڑی کا سورہ یاسین کہاں سے پڑھا احسانلوم تو انہوں نے کہا ہم بھی اسی محلے سے آئے اوہ جو خوش ہوا انہوں نے کہا ہم تین گنہ انہوں نے کہا خبردار کی چولے جلایا کہا چودہ ست راجمیوں کو روز اپنے گھر لے جا کے کھانا سے کھلاتا ہے کہاں میرے استاد میری درسگاہ کے محلے سے آئے جہاں میں نے آٹھ دس سال پڑھا ہے تو قدر تو کرنا چاہیے حضرت مولانا بائی عبدالوحاب سے شفاؤم اللہ شفان آجلا و بارک اللہ فی حیاتہم القیم صد سے کندری ہے فتنوں کے سامنے فرمایا کہ ایک ملک میں ہمارا جانا ہوا تبلیغ کے لیے اتفاق سے نظام الدین کے بزرگ بھی وہاں آگئے ہندوستان سے اور پاکستان کے بھی سربراوردہ جو بزرگ اور ذمہ دارے جماعت کے وہ سب وہاں تھے تو وہاں کوئی ایسی غلط سی ایڈی ہو گئی ہے کہ ہم پر پابندی لگ دیں اور ہمیں کوئی بات نہیں کرنے دے رہا تھا مسلمان ہمارا فون نہیں اٹھاتا تھا وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتا تھا کہا ہم نے اچانک بولیٹن سنا یا اخبار میں پڑھا کہ پاکستان سے ایک موقر وفد آیا ہے اور موران مفتی محمود صاحب کی سربراہی میں کہا ہم نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا اور حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں ہم پہنچیں بھائی عبدالواب نے مجھے سنایا رائی ونڈ میں اور کام نے عرض محروس کی کہ حضرت بہت بد وقت ہے ہمارا آپ بے فکر ہو جائے ابھی سٹ ہو جائے حضرت نے فرمایا کہ اب اسم یہ گیارہ بارہ بجے اجلاس شروع ہو رہا ہے قیام امن اور مفتی صاحب نے ترخواست کی کہ مجھے پہلے گفتگو کا موقع پاکستانی وفد کیا وہ بڑے تھے فرمایا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ امن کسی وجہ سے قائم ہوتا ہے کچھ اسباب ہے کچھ لوگ ہیں اور جو اسے ان کی فصاحت بلاغت دیئے ہو تاب الکلام تھے اپنے زمانے کے کہا بادشاہ نے فوراں ان کو بیچ میں روکا کہ وہ لوگ کہاں ہیں کدھر ان ملیں گے کہا وہ یہاں آ چکے اور اپنے پابندی لگائی ان پر آپ کے ملک کو شیرو شکر اور امن کا گوارہ بنانے کے لیے اپنے خرچے پر آئے ہوئے اور ان کی طرف سے کوئی نقصان پہنچا تو میں ذمہ دار ہوئے پاکستان ذمہ دار تو بھائی عبدالوہ بھی بیان کرتے ہوئے ایسا تھرہ رہے تھے آنسو فرمایا سو سنار کے ایک لوار کی فوراں بولیٹن پر ٹیلی ویژنوں پر تمام اشاعتوں پر اعلان ہوا کہ پاکستان و اندستان سے جو تبلیغی لوگ آئے اور پر کوئی پابندی نہیں وہ جہاں چاہے جب چاہے امن کا پیغام لوگوں کو سنائے الحمدللہ بارحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجران کے وفد کے ساتھ جو گفتگوئی اور اس کے جواب میں پوری تفصیلات آگئی ہے اور درمیان میں کچھ قبائح اہل کتاب جن کو مفسرین کہتے ہیں بدمذہبوں کی برائیہ قبائح اہل کتاب جیسے کتمان حق اور شرک اور دیگر تباکاریوں کا مرتقب ہونا اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَا اللہ کہل دین کے علاوہ اور دین چاہیے یہ کیسے ہوگا اور دینی الٰہی کی برکت ہے اور غیر دین کی مضمت ہے درمیان درمیان میں ان کو بعض اچھائیوں پر تنبی کی لَا تَنَالُوا الْبِرْرَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّةُ هِبُّونَ انفاق فی سبیل اللہ کے سمرات تو یہ بات ان کا خیال تھا کہ اونڈ کا گوش اور اونڈنی کا دودھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یا پیغمبروں نے ہم پر حرام کیا جواب قُلُّ تُعَامِ قَانَهِ اللَّلِّ بَنِي إِسْرَائِيلِ إِلَّا مَا هَرَّمَ إِسْرَائِيلُ وَلَى نَفْسِي مِنْ قَبْلِ انْ تُنَزَّلَتْ تَوْرَا یہ تو یعقوب علیہ السلام بیمار ہوئے تھے تو بطور علاج کے انہوں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا جسم میں دانے کے آثار تھے اس کے لئے گوشت ٹھیک نہیں ہے نہ کہ پوری امت کے لئے پھر یہ کہ آپ نے بیت المقدس کو چھوڑا اور آپ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے لگے جواب اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِهُمْ وَتُعَالِ النَّاسِ لَلَّذِي بِبَقْتَ مُبَارَكًا وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ روز اول سے اصل کعبہ بیت اللہ شریف ہے بیت المقدس تو اس کے چالیس سال بعد حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاد کے ساتھ مل کے بنایا ہے بنیاد رکی اب بعد میں دعود علیہ السلام اور سلیمان نے تکمیل کی اور اسی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل نے کعبہ کی بنیاد رکی اور چونکہ میں اسماعیل ہی ہوں حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں اس واسطے ضروری ہے کہ ہم کعبہ ہی کی طرف مو کر کے نمازیں پڑھیں اور اس سلسلے میں تفصیل احلی کتاب کی مضمت ہے قوم کو ترغیب کے دینی اسلام پر مضبوطی سے قائم رہو وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعَ تَفْرُقَ سے بچو ورنہ جہنم اور اختلافات کی وجہ سے تباہی کے کنارے رہو گے تم تو تھے فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا اللہ نے بچا لیا اور ہر وقت مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت موجود وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةِ جو خیر کی دعوت دے خیر سے مراد اسلام توحید رسالت آخرت اور معروف کی تلقین کرے معروف سے مراد سنت اور منکر سے مراد بدد یہی آل سنت والجماعت کی نشانیہ ہے قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے تمہارے دنیا میں جو تشریف آوری ہوئی یہ خالص دوسروں کے بھلائی کے لیے کنتم خیر امتن اخرجت لنناس یہی کام توحید سنت کی تبلیغ اور شرک اور بدت کا انکار اور رد اہلِ کتاب بھی جب تک صراتِ مستقیم پڑتے تو یہ چیز موجود تھی لے سو سوا اہلِ کتاب سارے خراب نہیں ہے من اہلِ کتابِ امتن قائمہ ان میں ایک جماعت حق پر قائم ہے یتلونا آیات اللہ پڑتے ہیں خدای احکام آنال لیل رات بھر وہم یسجدون سجدے بھی کرتے ہیں جو بھی بھلا کرے وہ ناشکری نہیں ہوگی اللہ قدردانوں کو جانتے ہیں جو لوگ کافر ہیں ان کو مال و دولت کام نہیں آئے گی انقریب تباہ برباد ہو جائے گی دنیا کی مثال اور یا خرچ کرنے کی جیسے تیز و تند ہوا ہو اور اس کے اندر آب بگولہ ہو یا اس کے اندر ٹھنڈ کا چھڑکو اور وہ فصلِ تباہ و برباد کر لے اور پھر مسلمانوں کو خوبیوں کی تعلیم اور زمائم سے بچانا اور اس کا خلاصت دو ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا صبر کرو تقویٰ کرو صبر مانا اپنے پروگرام پر ڈٹے رہو اور تقویٰ کے معنی اللہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ کے فرمانبردار رہو جب تم اس طرح تھے تو بدر اوہد دونوں میں اللہ رب العالمین نے تمہیں فتح دی وَلَقَدْ نَسْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمَ ذِلَّ فَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ جس مجاہد کے اصافِ عاشرہ سے بقرہ کے اندر تربیت کی گئی اس مجاہد کو بدر اور اوہد میں اتارا اور دکھا دیا کہ وہ جنگ لڑ سکتا ہے کامیاب اور کامران ہوا اگر اس میں کچھ نقصان ہے تو یا تو نبی کی نافرمانی اس سے منع فرمایا اور یا سود خوری سود خور اور سود چور یہ جہاد کے لیے بھی رکاوٹ ہے اور یہ ملک کے لیے بھی شرم کے باعث ہے افسوس صد افسوس کہ بڑے بڑے استقامت کے پہاڑ ہل گئے اور وہ بھی بینکوں کے ریلے پہلے سے ڈر کر کے کہنے لگے کہ فلان نے فرضی کی فائے کون سے فرضی کی فائے امت کو ڈبونے کی کوشش کی جا رہی ہے افسوس صد افسوس دیکھی جو بے رخی اور تحیرت ہوئی مجھے دنیا تو بے وفاتی مگر تجھ کو کیا ہو اے ایمان والو مت کھاؤ سود بڑھتا چڑھتا یہ مجھے کہتے ہیں آپ تو مسیحی بیان کرتے ہیں وہ تو اوہ کہا تک پہنچ گئے میں کہاں پہنچ گئے جہانم تو نہیں پہنچے بھی میں تو ان کو جہانمی سمجھ رہا ہوں یہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے آپ کو قرآن کا علم نہیں ہوں گا تو اس کو میرے انتہا پسندی کہیں گے صاحب قرآن کو دیکھیں نا سود خوروں کو اس جہانم سے ڈرائیا جس میں کافر جلیں گے یعنی کافر اور سود خور اور سود چور یہ تینوں ایک جگہ سزا پائے نام رکھ دیا اسلامی بھی آئیں گے اچھا گٹر لائن سے آپ ایک لائن لے آئے اپنے گر فریچ کے پاس سنگ مرمر کا پٹا لگا لے اور اس کے اوپر ماربل کا گلاس رکھے اور اس کے اوپر لکھے آ بھی زمزم آئیں بے شرمہ اس کی تو بنیاد غلط ہے گٹر لائن سے آئی ہے تیرے آب زمزم کہنے سے وہ پاک ہو رہا ہے آپ گدے کو شال ڈالے اس کے کانوں پر پرپری لگا لے اور اس کے سر پہ خوشبودار قسم کی پھول ٹانکے اور پھر کہیں بلوچستان کا بچڑا بلوچستان بلوچ والے آ جائیں گے وہ غیرتی قومیں چچوم بر نکال لیں گے تیرے کہ ہم نے کب گدے گھگوش کھایا ہے یہ کس اڈب کتہ جو ہے اس کو پکڑے اور اس کو رنگ روغن لگا لے اور کہے کہ یہ بھی ایک قسم کا ٹیڑی بک رہا ہے یہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے یہ قلوب مرض یہ بینکوں کی بیماری ہو گئی ہے کیونکہ ویسے پیسے تو بہت تھوڑے ہیں اور بینکوں میں تو کوئی بھی ایڈوائزر بنے کوئی بھی ذرا فتوے میں سائلنٹ ہو جائیں یعنی چھوڑ دیار اور خرابیاں بہت میرا دل پٹا ہے تجھے کیا پتا ہے بابا جب بینکر یوں یوں ہوتے رہے تو کراچی میں سب سے بڑے عالم ان کے شیخ اور ہم سب کے بزرگ سلیم اللہ خان تھے میں مورانا کی خدمت میں جاتا تھے میں نے نام نہاد اسلامی بینک کا جو دیوان لکھا ہے اس کے شروع میں میں نے یہ لکھا ہے مورانا خوب ہر سے تو میں نے کہا یہ اسلامی بینک نہیں ہے دھوکہ ہو رہا ہے خرابیاں تو بہت ہیں لیکن آپ ان کے پیچھے پڑھیں ایک پھر 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 یہاں تک ڈر لگا کہ مجھے حضرت سے ملنے نہیں دیا جائے گا کون ہے ہاں ٹھیک ہے میں نے کہا آپ کو لوگ جانشین کہتے ہیں شیخ الاسلام کے اصل اصلی عالم ہم سب میں آپ ہے دیوبندی اور دیوبند سے برائے راست پڑھے ہوئے اور آپ نے ان کو تربیزی پڑھائی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بینک اسلامی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ تو بہت بھی میں آپ جاتا رہا اور جاتا رہا جاتا رہا اب دیکھ لدر آگے خدا کا کرنا خدا تو ہی سب کچھ کرنے والا ہندوستان مولانا تشریف لے گئے جلال آباد اور دیوبند ان کے کوئی دیوبند کے بہت محبوب ساتھی ہے مولی عبدالماجد جومپوری اس نے کہا شرم نہیں آتی لوگ تجھے شیخ الادیس کہتے وفاق کے صدر صدور ہو اور آپ کے ملک میں جدید فقہ نافذ ہو گیا جس نے بینک کو حلال کر دیا کوئی عالم نہیں ہے جو آپ کو سمجھائے حضرت نے کہا ایک ہے بہت خوار آجسہ جب واپس تشریف لائیں جیسے گھر پہنچے اچھا بھئی بات سنو تم جدید آجائے حضرت اچھا حضرت خدا تیرا شکر رکلی میرے خدا نے میری بے کسی کی شرم مارا دے آرے غیر میں مجھ کو وطن سے دوں میں بھاگا بھاگا گیا کہتا اچھا بتاؤ بھئی بات تو تیری صحیح ہے بڑا فراد ہو رہا ہے اور ہندوستان کے علماء نے مجھ سے بہت ناراض کی کس چیز میں شیخ الاسلام کے جانشیر ہو کیا کریں گے کس طرح میں نے کہا چاروں صوبوں کے سربراوردہ دارالفتاؤ کے نام سوال نامہ کٹ سے میں نے بنا دیا اور میں نے کہا حضرت دیکھ لے جہاں غلطی ہو فرمایا یہیں جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا ہم نے کہا دسخط خود کر لے صدر الوفاق بانی و مبانی جامعہ فاروقیہ دین کی حمایت لیہ ہمارا ساتھ دیں گے وہ سارے آن میرے پیچھے بھی فون لگ گئے جلدی پہنچو تحریر تیار ہوئی تو مولانا نے لڈ سپیکر پر مجھے کہا آپ کو بہت مبارک ہو ان کو جت سپتہ تھا میں نے کہا حضرت آپ کا سر سلامت رہے آپ کی عزت اور ہستی ہمیشہ کے لیے پھلدار اور پولدار رہے تو اس چھاؤ میں ہم جیسے آجز اور طالب علم دین کا کام کرتے رہے اچھا تمہیں ایک تقریر کرو لڈ سپیکر مجھے بھیج میں نے ایک تقریر کی تقریر اس طرح کی کہ ان بزرگوں سے ہمارا اختلاف وہ نہیں ہے جو بیدتیوں سے ہے غیر مقلدوں سے ہے رافسیوں سے ہے قادیانیوں سے ہے یہ آپ اس کے فقی تناظر میں جگڑا ہو گیا تو خیال لگنا ہے یہ تقریر اس فقیر نے کی آن ریکارڈ فاروقیہ کی موجود ہے تو تحریر میں ایک عالم کے لیے شیبانی کا لفظ آیا میں نے مورانا کتب بن گئے یہ ہے ہاں بھئی رکو ایک طرف اس کی فقی لغزش پکڑ رہا ہو دوسری طرف سے امام محمد بنا رہا ہو شیبانی کا لفظ آٹھا ہو مجھے کہا صحیح ہو گیا میں نے کہا صحیح ہو گیا فرمائے ایک تقریر اور کرو دوسری تقریر اب یہ تقریر ہو رہی کہ ان علماء کا احترام بھی کرنا ہے ان کو آدائی دین بھی نہیں سمجھنا ہے ان میں اور ہمارے ازلی ابدی دشمنوں کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے اس کو برقرار رکھنا ہے لیکن مسئلے میں وہ سو فیصد غلطی پرے مسئلے میں ان کا کوئی لحاظ نہیں پرے مولانا نے مجھے کہا جزاکم اللہ خیرہ حسن الجزا کیا خیال ہے آپ دعا کی جائے میں نے کہا اس طرح مجلس مکمل ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ سارے علماء سوائے مفتی احتشاملک آسی آبادی فوت ہو گئے مفتی عبد المجید شہید ہو گئے مفتی حمید اللہ جان فوت ہو گئے اور تسلمہ مولانا ایک دور فوت ہو گئے حضرت شیخ خود بھی دنیا سے تشریف لے گئے اور ایک موقع پر میں نے ان کو کہا سو وفاق اور دو سو جامعے فاروقی ایک طرف اور آپ کا بینکروں کے خلاف قدم اٹھانا دوسری طرف فرمایا الحمدللہ بالقل صحیح جائزہ پیش کیا میں دو سو فاروقی او سو وفاق او لیکن غلط کو غلط کہنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے الحمدللہ تو ہمیں تو مسلو کی حمایت کرنی ہے قرآن شریف کا درس دے رہے ہیں ہم بہت مجبور اور معذور ہیں اس قسم کی باتیں کرنے میں ہماری تکلیفیں بڑھ جاتی ہے لیکن کیا کرنا نہ بیان کریں گے تو ہم سے حساب ہوگا کہ آپ قرآن پڑھا رہے تھے اور قرآن میں آ رہا تھا کہ یہ غلطی کر رہے ہیں اور آپ حالات حالات بلکل سو فیصد اس کے حق میں ہیں الحمدللہ کچھ بھی نہیں تو اے ایمان والو نکھاں اوسود بڑھتا چڑھتا وہ بڑھتے چڑھتے حضر بین کل گئے حضر بین کل گئے حضر مفتی محمد نعیم سے بکا قادیانیوں نے بینک لکھا ہے اسلامی بینک کل گئے مولانا مفتی نعیم کے عادت کے لئے فقیر آزر ہوا مجھے کہا آپ یار بلکل صحیح کہہ رہے ہو بہت ناراض ہو رہے ہو وہ در یہودیوں نے بینک پہ لکھ دیا اسلامی بینک کاری کیوں جو اسلام کے نام پر کھاتے کھولتے ہیں وہ ہی در آجائے شکار ہو جائے مقصد تو شکار کرنا ہے اور اس سلسلے میں جو کچھ مجھے معلوم ہے عام جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں مہا بھی حیرت ان کے دنیا کیا سے کیا ہو جائے ایک قریبی دوست ان کا جو ان کے ہاں اعزادی خزانچی تھا وہ مجھے سب چیزیں لاکے بتاتا تھا فجر کے بعد ہمارا ناشتہ ہوتا تھا وہ ہمارا بڑا جادو والا ناشتہ ہے وہ سب کو جگلوا دیتا ہے تو انہوں نے اپنے دور میں کچھ زمینیں ہڑپ کی تھی پھر ان کا حساب ہونے والا تھا تو اشیار بہت تھا اس نے اس کی کوئی قانونی حیثیت تلاش کی لیکن قانونی حیثیت پر فیصلہ ہوا کہ اتنے کروڑ آپ داخل کریں تو ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں ان کا بڑا محبوب ساتھی رہا تھا انہوں نے کہا کیوں آپ کی طبیعت خراب ہے کہاں اگر داخل نہیں کرتا ہوں تو زمینیں جا رہی ہیں اور داخل کرتا ہوں تو کہاں سے کرو چھوٹے شیخ الاسلام کو لکھ دیا کہ ہمارے بیگ صاحب بہت ہی ممدو ہے اور مشکلوں میں کام آئے ہیں ان کو اتنا چاہیے دے دی اب پھر بیمار ہے اب کیوں بیمار ہو بیگ صاحب اب کہاں سے دھوم گا مجھے نیند ہی نہیں آ رہی ہے لو شیار سڑے اچھا وائی ان کو بلا لو شیخ الاسلام صاحب شیخ الاسلام کو بلائے گا وائی ان کو تو معاف کرتا اچھا میں معاف تو کراتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں مولانا ذروالی صاحب کو یہ باتیں کون بتاتا ہے کہ میں بتاتا ہوں کیا کروں فجر وہاں پڑھتا ہوں ناشتہ کرتا ہوں بولنا پڑھ آپ تو نہیں بتا گا تو بات آ کے مجھے بتائیں میں نے کتنے دن تک نہیں بتاؤ گا کل بتانا شروع کروں میں نے کہا یہ ناشتہ بھی تو کوئی حلال ہوگا تو یوں ہمیں معلومات ساری ہوتی رہی حضرت صاحب نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا کہ بھئی تجھے جس طرح شرح صدر ہے ایسا تو کسی کو نہیں مینے گا وہ ان کا خزانچی یہی ہے وہ میرے ہی مخصن ہیں مجھے یہاں لے کے آنے والے اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور بڑے پیارے وہ صلف کے آدمی تھے الحمدللہ تو ایک دن مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ناراض ہیں آپ نہیں مان رہے لیکن وہ اپنے اس مسلک پر قائم میں نے کونسے مسلک پر کہا بینک میں نے بینک کسی کا مسلک بن سکتا ہے خیر تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو جب ہمارے بزرگوں نے بینک کے سود کو ناجائز کہا اس وقت صرف ایک حبیب بینک تھا اندوستان کے طور و عرض میں اور فتوہ کے فیعت اللہ صاحب مفتی آزم نے دیا اور آر تین ہزار سے متجاوز بینک ہے لیکن مسئلہ اٹل ہے کہ سود آرام نہ جائے قیامت کے قریب سب برائیاں پھیلتی جائیں اس سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اے ایمان والو مت کھاؤ سود بڑھتا چڑھتا اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ اور اس جہنم سے بچو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی اللہ تفسیر مظہری میں مولانا قائصان اللہ صاحب نے بعض بزرگوں کا نام دیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ آیت تو عجیب ہے کہ سود خور کو اور سود چور کو وہی سزا ملے گی جو کافروں کو ملے گی اللہ حفظ و امان نصیب فرمائے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے کولمبو جانا پڑا ان دنوں میں جب تحریر تیار ہوئی اور شائع ہو گئی کولمبو میں ایک مفتی ریزوی صاحب ہے وہ مجھ سے ملے اور دس پندر علماء کے وفد کے ساتھ وہ مجھے کہا بہت تباہی ہو گئی نقصان وہ کس چیز کا آپ لوگوں نے اسلامی بینک کو ناجائز میں نے کہ اسلامی بینک نہیں حرامی بینک تم کو لوگ ریزوی کہتے ہیں مفتی کس چیز کے مفتی ہوئے اتھویٹ کجھے رہے اسلام کہنے لگا میں آپ کو بڑھ صاحب سے ملاتا ہوں کوئی بڑھ صاحب دے ہوا تمام کولمبو کے بینکوں کا ہیٹ میں نے کہا سرانک اوپر سرانک اوپر مقررہ تاریخ پر وہ ہیڈ بھی آئے اور بھی جو ان کے ایڈوائزر تھے اور اس میدان کے ماہر تھے وہ آئے آنے کے بعد میں نے گزارش کی کہ چونکہ جس مجلس میں اس کو غیر اسلامی غیر شریع غیر فقی قطن سودی کہا گیا ہے اس مجلس کا ایک چھوٹا سا پرزہ یہ فقیر بھی تو میں تقریر کرتا ہوں آپ سنگا ہے تقریر کے بعد پھر آپ جوابات دیں جو آپ کہنا ہے میں نے تقریر کی بڑھ صاحب نے کہا جتنا آپ نے بتایا اس سے بھی زیادہ یہ سودی نظام ہے اور جھوٹا نظام لے میں نے ریزی کو دیکھا میں نے کہا تم بھی کہو گے قیامت کے دن کے میں عالم تھا آئے ہی افسوس وہ آدمی جو انگریزی پڑا ہوا ہے داڑی مونچے صاف ہے اور بالکل کوئے کاف ہے وہ خدا سے ڈر گیا اور مجھے کہا آپ نے جو تقریر کی ہے یہ تو سود کے خلاف ہے اور یہ ہمارا نظام جس کو ہم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کہتے ہیں خالص سودی ہے اتنا ہم بھی جانتے ہیں کہ اس میں اسلام نہیں ہوں چگور مفتی رضی گاڑی کے ناس تو تختے دلائے مفتی رضی یا مفتی رضی ڈیر مفتیان میں اولی در کچھ دو خبری و سراؤکم رنگیں تک سیڑش ایک بزرگ نے مجھے کہا میری کتابیں دیکھی میں نے کہا دیکھی کہا مطمئن نہیں ہوئے میں نے کہا ایک فیصد بھی نہیں کہا کیوں میں نے کہا کتابیں تو آپ نے فتح القدیر کے فایہ این آیا اور این الحدائے سے لکھی اس کے تو آپ ماہر ہیں امام ہیں لیکن آپ نے اس کا مزدہک بینک بنایا وہ ہرگز نہیں بنا سکتا بینک عالمی منڈی کا ممبر ہے اور پرلے درجے کا سود کا گونسلا اور اڈا ہے الحمدللہ آگے کچھ نہیں بولے ان تمام اختلافات اور ان تمام توفانی بونچال کے باوجود مسجد میں بیٹھے ہیں باوضوع قرآن کریم صاحب نے اللہ حاضر و ناظر ہے کہ مجھے ان بزرگوں سے علمی تناظر میں کوئی ناراضگی عاشق ہوئے نہیں یہ ہر ادبار سے ہم سے بڑے اور افضل اس دن مجھے اسجد نے کہا کہ مورانا آئے اگلی صف میں کڑے ہو گئے اور میں تو ہاتھ پڑھوں گا میں نے کہا ضرور اسجد آگے بڑھا مورانا سے ہاتھ ملایا اور یہ بھی کہا کہ شیخ بھی بیٹھے ہیں میں اپنی جگہ سے اٹھا مورانا کی طرح لپکا گلے لگتے ہی جتنے تھے گلے سب بھول گئے وگر نہ یادتی ہم کو شکایتیں کیا کیا میں نے آمد پوچھی اور انہوں نے خیریت پوچھی دو تین منٹ علماء آپس میں ضرور ملا کرے اور محبت سے ملے یوں تو دنیا میں سبوں پیر جواں ملتے ہیں جو محبت سے ملے ایسے کہاں ملتے ہیں بے مشقت یہاں آرام نہیں ملتا ہے گل بھی ملتے ہیں تو کانٹوں میں نہاں ملتے ہیں اور ڈونڈنے والوں کو ہم بھی وہی مل جائیں گے اور ان کی ظلفوں کے گرفتار جہاں ملتے ہیں کلیم آجز اندوستان کے بڑے شاعر ہیں ان کا بہترین کلاب ہیں میرے ہاتھ عشیف لائے تھے کافی پہ لکھی دیا ہے بارحال اہد کے میدان میں صحابے کرام سے ایک بشری غلطی جہاں حضرت نے بٹھایا عبداللہ ابن جبیر کی سربراہی میں وہاں سے فتح کے بعد بغیر اجازت کے اٹھ گئے اور وہ وقتی شکست کا باعث بن گیا اگلی آیات اس پر مشتمل ہیں مولانا محدودی سے اس کی تفسیر میں فہش غلطی ہو گئی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سود لینے والوں میں یہی بیماریاں اور سود دینے والوں میں یہی بیماریاں اور تمام بیماریاں صحابہ میں موجود تھیں ماذا اللہ استغفراللہ اس جگہ لکا ہے دیکھو کوئی متعلق آدمی تفہیم القرآن کیا یہی حصہ تو دے دیں امائیوں کے لوگوں کو آسان ہے امائیوں بھی کئی موجود ہو تفہیم کی یہ جگہ نکال کے دے دیں جو لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری میں جہاد کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں پہلے بھی کہا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاؤُمْ وَلَاكِلَّا تَشُعُرُونَ اور یہاں بھی ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَاؤُنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ یعنی یہ صرف روحانی حیات نہیں واقعی حیات ہے رزق تک دیا جاتا ہے شانِ شہادت اور شانِ برزخ کے مطابق فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ خُوشُوتِهِ جو اللہ نے ان کو دیا فضل سے وَاِسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُو بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ پیچھے والے لوگوں کو خوشخبری دینا چاہتے ہیں اللہ خوفنَ لَيْهِمْ وَلَا أُمْ يَخْزَنُونَ کہ وہ دین کے بارے میں نہ ڈرے نہ غمگینو اللہ درمیان میں بھی کچھ غزوات پیش آئے ہیں جن میں صحابہ نے استقامت دکھائی شیطان نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے لیکن اللہ بزرگ برطر نے شیطان کو ہمیشہ رسوا کیا ہے اور ان لوگوں کو یاد دلایا کہ تم نکال دی ہاں بھئی یہ ہے وہ نینانوے نمبر تفسیر مورانہ کی اور یہی آیت پر لکھتے ہیں سودخوری جس سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے اس کے اندر سودخوری کی وجہ سے دو قسم کے اخلاق کی امراض پیدا ہوتے ہیں سود لینے والوں میں حیرس تمہ بخل توبہ اور خودغرضی اور سود دینے والوں میں نفرت غصہ بغض حسد اہد کی شکست میں ان دونوں قسم کی بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ شاملتا توبہ 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 لا الہ الا اللہ پیغمبر کے جو چار مقامات ہیں اس کو یہاں سہرایا گیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ أَنفُسِمْ یاد رکو یہ آیت چار جگہ ہے ہر جگہ ہے من ہوں صرف اس جگہ ہے من انفس ہوں اس لئے روح المانی کے اندر اللہ معلوسی نے پیغمبر کی بشریت پر اس جگہ کلام کیا ہے اللہ نے احسان کیا مسلمانوں پر جب بے جائد میں پیغمبر انہی میں سے بشر ان کی طرح انسان ان کی طرح آدمی ان کی طرح عبداللہ اور آمینہ کا بیٹا عبد المطلب اور متلیوی خاندان کا چشم و چراغ زینب ام کلسوم رقیہ اور بیبی فاطمہ اور عبداللہ اور قاسم اور ابراہیم اور طاہر کے ابباجان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم روح المانی میں لکھا ہے سوئلہ والیودین اراقی یہ صاحب مشکات کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نبی مانتا ہوں رسول مانتا ہوں نہیں جانتا ہوں کہ وہ بشر ہے یا وہ نور ہے یا وہ اور ہے تو فرمایا کہ یہ شخص مسلمان نہیں رہ سکے گا کیونکہ پیغمبر کی بشریت قطع و ثبوت قطع و دلالت ہے ہر دور اور ہر زمانے میں مسلمات میں سے اس میں شک کرنے والا بھی مسلمان نہیں چجائے کے انکار کریں سورت کے اخیر میں مسلمانوں کی آزمائشوں کا ذکر ہے اور فرمایا مَاکَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُمِنِينَ اللہ تمہیں ہمیشہ کمزور نہیں چھوڑے گا حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيصَ مِنَ الْطَيِّبُ یہاں تک کہ ناپاک اور پاک علائدہ نظر آ جائیں گے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْلِيَكُمَ الْغَيْبِي وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَا اور نہ اللہ ایسے ہیں کہ تم کو غیب کی اطلاع کرے ہاں رسولوں کو چنتا ہے تو پھر ان کو غیب کی اطلاع بھی کرے دیکھو بات سنو علم الغیب اس کی تعریف ضرور کرے جب بھی علم الغیب پر بحث ہو تو آپ یہ بات پوچھے کہ ماں ہوا علم الغیب علم الغیب کس کو کہتے ہیں آپ تو روح المعنی میں سورتِ حود کے اندر ہے علم الغیبِ مَا لَمْ يُوحَا بِهِ وَلَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلِ علم الغیب بذری بغیر وحی کے ہو جیسے خدا کا علم کسی نے وحی نہیں کیے اور نہ کسی وجہ سے صفتِ ذاتی آئے تو اب پیغمبر کو جو علم آیا ہے ذَلِكَ مِنْ اَمْبَائِ الْغَيْبِ نُوحِی لَي یہ بھی غیب کی خبریں ہیں لیکن آپ کو وحی ہو رہی ہے تو امباب سورتِ عالِ عمران میں امباب الغیب ہے سورتِ عالِ عمران میں اطلال الغیب ہے عالم الغیب ہے عالم الغیب فَلَا يُزْهِرُوْ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدَى اطلاع بالغیب امباب الغیب اخبار بالغیب اظہار بالغیب یہ چاروں قسمیں ہیں علم الوحی کی تو نہ میری بات غور سے سنو اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَى آدَمَا وَنُوْحَمْ وَآلِ عِبْرَاہِمْ وَآلِ عِمْرَانَ لَلْعَلَمِينَ پھر عیسیٰ مریم ان کی والدہ ان کے خاندان یحیاء زکریا سارے قصے کر کے کیا کہا ذَلِكَ مِنْ اَمْبَائِ الْغَيْبِ کہ آدم علیہ السلام سے لے کی عیسیٰ علیہ السلام تک تمام تذکرِ علم الغیب ہے جب ہمارے پاس ہے نو ہی ہی لے لیکن آپ کو تو ہم وہی کر رہے ہیں تو ایک علم جب خدا کے پاس ہو تو علم الغیب ہے اور جب وہ نبی کے پاس آئے تو اظہار یا اطلاع یا امباب الغیب ہے جب وہ ولی کے پاس آئے تو کرامت ہے اور جب ذرولی کے پاس آئے تو علمی تفسیر ہے والحمدللہ علیہ السلام علم غیبِ قسن میدانت بجز پروردگار ہر کے اوگوید کے میدانم عزوبہ ورمدار مصطفیہ مصطفیہ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل جبرائیل اشہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار ہمارے ہمارے شیخ و مرشد فقیع امت امام آل سنہ ترجمان مسلک احناف مولانا سرفرازخان صفدر اس موضوع پر کتاب لکھیے جو انسائیکلوپیڈیا ہے اس کا نام ازالت الریب انعقید علم الغیب سبحانہ اللہ تعالیٰ شیخ کی مغفرت فرما ہے درجات بلند کرے ہم جیسے آجز وہ کو مسلک یہ ہے یہ بدتیوں کے ہاں کسی مسئلے کا علم نہیں کسی مسئلے بھی کیا چیزیں پھر مغالتہ مغالتہ ہے علم اس کو کہتے ہیں من ترکس ولاتا متعمدن کفرا یہ علم ہے مغاری کی حدیث ہے جو جان بوچ کر نماز نہ پڑے کافر ہو جائے گا یا کفر جیسے عمل اور گناہ کرے گا یہ کیا چیز ہے حاضع علم و دلیل اہل الحق ایک آدمی وہاں کڑا ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے نماز سے اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ملتا ہے اور کتنے نمازی ہیں جو جان نمی یہ سارے مغالتے دے رہا ہے یہ حدیث کا مقابلہ کر رہا ہے تو اللہ کیا ہے تو اللہ کے سوار مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ ہم بڑے تھے ہمھ بڑے مالدار ہیں اللہ کے نام پر خیرات دو اللہ کے نام پر زکاة دو اللہ کے نام پر دین کی مدد کرو اللہ کے نام پر طالب علموں کی دعوت کرو اللہ کے نام پر فقراء مساکین یہ تاما اور بیواؤں کی حاجات پوری کرو تو اللہ اتنا محتاج ہے سنکتو بما قالو ہم لکھ رہے ہیں جو یہ بک رہے ہیں وقتلہم الانبیاء بغیر حق ان کو بات کرنے کا حق کیا ہے تو نبیوں کے قاتل ہیں وَنَقُولُوا اور ہم کہیں گے زوق وَذَابَ الْحَرِيقِ جیسے غلط باتیں کر کے مسلمانوں کو جلاتے تھے نا اس طرح ہم تمہیں دوزخ میں جلا کے رکھ دے معلوم ہوا کہ غلط باتوں کا زیادہ جواب نہیں ہوتا بس ان کی سزا ہوتی کبھی یہ کہتے ہیں اللہ نے ہم سے اہد و پیمان لیا کہ ہم ہرگز پیغمبر کو نہ مانے حَتَّى يَاتِيَنَا بِقُرْبَانِن تَعْقُلُهُ الْنَّارِ یہاں تک کہ آ جائے ہمارے پاس ایسے قربانی لے کر جس کو آگ کھائے قدیم زمانے میں قربانی زبیحہ زکاة غنیمت یہ فقراء کے لیے قابل استعمال نہ تھی بلکہ ان چیزوں کو جمع کر کے آسمان سے آگ آ جاتی اس کو جلسہ دیتی یہ قبولیت کی دلیل ہوئی ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کے جو اخصانات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اُحِلَّت لیل غنائے میرے لیے غنائم حلال کر دئیے گئے زکاة ہمارے فقراء اور مساکین کھائیں گے خیرات مستحقین کھائیں گے اور ابدع بمنتعول جو آپ کے نگرانی میں ہیں نیکیہ ان سے شروع کرو ان کا حق زیادہ ہے حضرت تشریف لائے گھر صحاق میں دورہ کرنے والے خوب جانتے ہیں آپ کی خدمت میں خوش کروٹی بغیر سالن کے رکھی گئی آپ نے کہا یہ سالن نہیں ہے کہا یہ گوشت پک رہا ہے کہ صدقے کا گوشت ہے جو ہماری کنیز بریرہ کو دیا گیا اور آپ تو صدقے کھاتے نہیں آپ نے کہا بریرہ کو دینے سے صدقہ ہو گیا وہ ہمیں دے اس کے لیے صدقہ ہے ہمارے لیے گفت پریزنٹ ڈالائی سوغات علماء کہتے ہیں کہ تملیق سے حیعت تبدیل ہو جاتی ہے فقیر مسکین کو آپ نے سو روپے زکاة کے دیے اس فقیر مسکین نے کوئی ٹھنڈی بوتل خرید کیا آپ کو دی آپ انکار نہ کریں آپ کے سو روپے ان کو بل گئے جاتے اِنَّا حَلَّتْ مَحِلَّا یہ اسلام کی برکتوں میں سے ایک بڑے دار علوم میں بڑے مہمان اچانک آئے تو مہمانوں کے لیے بھاورچی خانے کا گوش منگوایا گیا ایک عالم دین نے مجھے کہا کہ یہ جائز ہے میں نے کہا آپ نے بخاری شریف نہیں پڑی پڑی نہیں ہے پھاڑی ہے میں نے کہا وہ بریرہ کا گوش جو بی بی نے کہا آپ نے کیا کہا کہ نہیں یہ توبہ ہے آپ نے کہا لاؤ کھلاو جب گوش بریرہ کو دیا گیا ہے تو صدقہ ادا ہو گیا اب بریرہ کی طرف سے ہمیں دیا جائے تو یہ بہترین حدیعہ ہے والحمدللہ یا لہذا کہتے ہیں ہیلہ وہ کریں جو فقہ جانے جو فقہ نہیں جانتے وہ کیا ہیلے کریں عیوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی بیوی کو سو چوب ماروں گا بعد میں پتہ چلا کہ وہ وجہ ہی غلط ہے حضرت صاحب عالم الغیب پیغمبر بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پاک صاف بی بی ہے اور آپ اس طرح سختی کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے کہ قسم جو کھائی خوزبید قدغسن سو تنکے لیلے فدرب بھی اس سے مارے ولا تہنس قسم بھی نہیں ٹوٹے گی قرآن میں موجود یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بائی بنیامین کو علاہ دا ساتھ بٹھایا تو بنیامین نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تاہو غزبو کو یہ انہوں نے تو میرے بائی کو یوسف کو مار ڈالا تھا حسد کی وجہ سے اور آپ نے مجھے اتنا قریب کیا تو یہ مجھے جانے دیں گے اب کیا تو حضرت نے کہا ہمیں روکنا چاہتا ہو تو حضرت نے ایک تدبیر کے ساتھ پیالہ ان کے نام لگوایا تقسیم کا پیمانہ اور بنیامین کو روک لیا تذالکہ کدنال یوسف اللہ فرماتے یہ تدبیر بھی یوسف کو ہم نے بتائی تو بھئی آپ کو حلال و حرام کا فرق تو کرنا چاہیے یہ بہن ہے ایسا پاک اور حرام ہے جیسے قرآن کا صفحہ یہ بیگم ہے جیسے چاہو اوپر نیچے کرو فرق تو کرنا پڑے گا اللہ آج کل یہ سعودی حکومت کو اللہ ادایت دے اور ان کا جو انجام ہونے والا ہے اللہ اس سے بچائے نہاک لوگوں کو نکال رہے تنگ کر رہے تو کسی کے پاس اقامہ ہے کسی کے پاس بزنس ویزا ہے تو ان سے پوچھتے کہ آپ کے ویزے پر تو لکھا ہے کہ لا تصلح للحج ولا للعمرہ آپ نے کہا عمرے کا احرام باندھا ہے تو علماء نے اس کے لئے ہیلہ لکھا ہے کہ یہاں سے بنیت حج یا بنیت عمرہ نیت تو اس کے باطن میں ہے لیکن عظم کر لے کہ چونکہ میرا ائرپورٹ جدہ ہے لہذا میں جدہ کے ارادے سے جا رہا ہوں تو جدہ کے احکام نہیں ہے احترام نہیں ہے اور وہ داخل المقاد ہے اور داخل المقاد جانے کے بعد سوارہ من اہل مکہ وَأَهْلُ مَكَّةَ يَدْخُلُونَ مَكَّةَ بِلَا اِحْرَامُ فَتَوِ شَامِ هِنْدِيَا تَاتَارِيَا بخاری میں موجود ہے شان ور شاکتِ وَالْحِيلَةُ اَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ بِدُونَ اِحْرَامُ کتاب الحج بخاری اللہ اکبر و کبیر بعض ستھی قسم کے لوگ اس کو ناجائز کہتے ہیں ناجائز نہیں ہے ہیلے کا تو مطلب یہ کہ حرام سے اور ناجائز سے آدمی بچے اور جائز راستہ سے آدمی بچے جیسے ایک آدمی کو پتا ہے کہ آج میرے اوپر ایک ایسی تکلیف آنے والی ہے اللہ نہ کرے اور ایک ایسا قہر کراچی میں برسنے والا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکے گی تو کیا یہ جائز ہے کہ سہری سے نیت نہ کرے کا جائز ہے نیت نہ کرے رکھ کے پھر توڑے زیادہ گناہ ہوئے دیکھئے خلاصت الفتاوہ کتاب الصحب مثال اس طرح دیئے کہ ایک خاتون کو پتا ہے کہ میری مہواری پوٹنے والی ہے عورتوں کو پتا چلتا ہے اور رمضان کا مہینہ ہے اب حیض آنے والے زہر کے وقت یا اثر کے وقت صبح سے گیت نہ کریں تاکہ روزہ کی توہین نہ ہو جائے یا ایک شخص نے سفر کرنا ہے سفر بھی دقت دشواری اور پریشانی کا ہے تو جب تیشدہ ہے سیٹ اوکے ہو چکی ہے اس ملک کی طرف روانگی ہے اور سفر کے دوران عموماً روزہ کے اندر گرانی پیش آ سکتی ہے تو اگر یہ پہلے سے نیت نہ کرے اس دن تو جائز ہے اللہ اکبر و کبیرہ تو فرمایا کہ جو پیغمبر یہ موجزہ لے کے آئے تھے کہ صدقات خیرات یا غنائم ان کے ہاں جلتے تھے ان کو تم نے کون سمان لیا تھا مجھ سے پہلے بھی پیغمبر آئیں موجزات لے کر اوہ یہی تمہاری بات ہے فلما قتل تموہو ان کنتم صادقین کہ ان کو قتل کیا اگر تم سچڑے ہو فَإِنْ قَذَّبُوكَ فَقَدْ قُذِّبَ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ جَاؤُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُبْرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ کُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوتِ ترجمہ کرتے ہیں ہر انسان چکنے والا ہے موت کا ذائقہ وہ ٹپو یہ ترجمہ غلط کر رہا ہے مضاف مضافلے نہیں سمجھتے ہو کُلُّ نَفْسِن مضافلے مبتدائے اور ذائقت الموت پھر مضاف مضافلے خبر ہے ہر ذی روح چکنے والا ہے موت موت کا ذائقہ نہیں ہے حضی دیو ساتھ پاہمانوں سے یہ اخبتی کی یہ لوگوں کے سمجھانے کیلئے ترجمہ ہوا ہوگئے ترجمہ غلط ہے ہر ذی روح چکے گا موت کو اللہ آسان فرمائے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْزُخْزِحَانِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّ فَقَدْ فَاسِ وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَصْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَنْ كَسِيرًا بعض ناحق کتابیں پڑھنے والے تمہیں تکلیفیں پہنچاتے باتیں کرتے اور مشرق اور بیدتی وَإِن تَصْبِرُو اور اگر تم صبر کرو وَتَتَّقُوا جَمْكِ رَهُو فَإِنَّ ذَالِكَ مِنَ ازْمِ الْأُمُورِ یہ پختکار لوگوں کا طریقہ ہے ہاں پرواہ مت کرو ہاں بھئی خربوزہ کھاؤ چل کے سے کوئی کام نہیں مولانا منظور نومانی الفرقان والوں کا مناظرہ تھا مشہور زمانہ بیدتی شہر بے شاہ حشمتلی سے حشمتلی پدر 20 منٹ تک گالیہ دیتا تھا اب مولاناک فرماتے تھے کہ ان تمام عبارتوں سے پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی بھی نبی ولی غیب دان نہیں ہے باقی ان گالیوں کا جواب بے کسی اور دن دے دوں گا اخیر میں ججز نے فیصلہ لکا کہ حضرت مولانا منظور نومانی نے اپنے مدعا پر سیر حاصل دلائل پیش کیے جبکہ شیر بے شاہ اور مذہر آلہ حضرت اور شرم بیدتیان اس نے قیامت تک بیدتیوں کا سر نیچے کیا ہے دیکھئے فتح بریلوی کا دلکش نزارہ اور مناظرہ سیلانے والا اسی مناظرہ سے متاثر ہو کر خود اہل بیدت کے مشہور عالم مولانا کرم الدین دبیر انہوں نے اپنے بیٹے مذہر حسین کو کہا کہ دیوبندی عالم کی گرف مضبوط رہی خالص قرآن و سنت پیش کرتے رہے جبکہ ہمارے مناظر کے مو سے سوائے گالیوں کے کوئی چیز نکلی نہیں طالب علم سمجھ گیا کہ میرے والد ماشاءاللہ اہل حق سے متاثر ہوئے انہوں نے کہا اگر اجازت رہو تو میرے ویسے بھی دور حدیث ہے میں دیوبند جا کے شیخ عن اسلام مولانا حسین احمد سے پڑھوں مولانا کرم الدین دبیر نے اجازت دی اور مولانا حسین احمد کے نام خط لکھا کہ میں چکوال بانچال کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں اور زندگی بر انہی لوگوں کے ساتھ گزری ہے میری عمر آخر ہے اور ہمارے قریب میں سیلانے والا میں دیوبندی اور بریلوی کا مناظرہ ہوا ہے علم غیب پر جس میں مولانا منظور نومانی دیوبندی مناظر تھے ان کے مصبتات محکمات دلائل اور بحر زخار نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے بیٹے مزر حسین کو جناب کی نگرانی میں دارلوم دیوبند کے اندر حدیث کی تعلیم دلوائے یہ خط شابان رمضان میں دارلوم دیوبند میں مولانا اعزازلی شیخ الادب جو امتحانات کے نازم بھی تھے ان کو مل گیا اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سلہٹ کے اندر سڑک والی مسجد میں شابان رمضان گزارتے تھے خط وہاں بھیج دیا جی ہے شیخ الاسلام نے وہاں سے مولانا اعزازلی شیخ الادب کو لکھا کہ یہ تعلیم جس وقت آئے بغیر امتحان لیے داخل کر دو میری جو مزاری چنانچہ چنانچہ مولانا اعزازلی سے بروز آنا داخل فارم لے کی لڑکو ہیں ہاں بھئی کوئی مزار حسین ہے کوئی نہیں اچھا جی اگلے دن پر بھئی کوئی طالب ہے مزار حسین جی آئے ایک طالب آیا ہوا ہے یہ شیخ الاسلام نے آپ سفارش کی آپ فارم برا میرے پاس لے فارم برا اور مولانا اعزازلی نے اس کو ٹھیک کیا حضرت شیخ الاسلام کے حکم پر دور حدیث کے لیے داخل کیا گیا اور سال بر مولانا قاضی مزار حسین نے حضرت شیخ الاسلام سے احادیث پڑی بخاری ترمیزی اور شہبان میں جب واپس گر گئے اور اپنے ایک سال اور میرے لیے حضرت کی خدمت میں جاؤ اور فرمایے بیٹے یہ اس دنیا میں کامل اکمل اولیاء اللہ ہے فرمایے شکر ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالی نے ان کی حقانیت ہم پر واضح فرمائی چنانچہ مولانا قاضی مزار حسین اپنے وقت کے امام اہل حق صحابہ کے وکیل سینکڑ و بیش بہا کتابوں کے مصنف اور بہت سارے فتنوں کے رد اور قد ہے اور تعاقم میں شمشیری بینیام کی طرح زندگی گزار چکے مجھے شرف حاصل ہے کہ حضرت یابی تشریف لائے قریب میں اور پھر میں ان سے ملے کے لیے چکوال بھی گیا ہو اور یہ اخصان تا قیامت نہیں بھولوں گا کہ وہاں اعلان لگا ہوا تھا کہ حضرت کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے حضرت بہت مصروف رہے آج کوئی ملاقات نہیں ہوگی اور کوئی مجلس بھی نہیں ہوگی تھوڑی دیر میں میں وہاں سے واپس ہونے والا تھا کہ اندر سے پیغام آیا کہ کراچی سے مجھ فقیر اسے آکار کا نام لیا کہ وہ آیا ہوا ہے ان کو اندر بلا میں جب خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے کہا موران آمین صاحب اکارا آپ کی باتیں ہمیں بتاتے ہم بہت خوش ہیں اور اللہ نے آپ کو بہت نافع علم عطا کیا ہے آپ سچ بچ اپنے بزرگوں کی عزت اور جان ہیں میں نے کہا دعاؤں کی ضرورت میں نے ایک بات کی معافی مانگی کہ میں نے سنا تھا کہ ابتدائے اسباق میں آپ نے مولانا غلاب اللہ خان سے کچھ پڑھا تھا وہ پیلے کے پڑھے ہوئے میں نے یہ بات یہاں باہر کہی آپ کے ایک نسبت بردار نے مجھ سے سختی کی آپ نے اس کو بڑھایا اور اس کے سامنے کہا کہ میں نے منطق اور نحوہ کی بعض کتاب شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے پڑھئی وہ واقعہ تد میرے اساتذہ اور محبوب استاذ میں سے تصدیق کی میری کہ آپ نے صحیح تھا اللہ اکبر کبیرہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاقَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسُ وَلَا تَكْتُمُونَو اللہ نے وعد لیا علماء سے کہ دین بیان کروگے چھپاؤگے نہیں یہ تو چھپا رہا ہے لوگ ان سے پوچھتے جی وِتروں کے بعد نفال آہ جی وہ تو ایسا کہتے اوئے بے شرم بے حیاء میں کہتا یہ حدیث میری ہے کہ یہ تو نبی کی حدیث ہے کس کو کہہ رہے آپ کو ویسے کہتے جی حدیث میں شوال کے چھے روزے آئے تو حدیث میں فاتح خلف الامام امیل بلجار نہیں آیا کھڑو تم تو دو دو تین تین دن جوابات دے رہے روایات پر مسلک کا بنا کرنا یہ کسی کمکل کا کام ہوگا جب تک اس کے ساتھ فقہا کی رضا و درائت نہ اس لئے مغرب کی ازان کے بعد اور جماعت سے پہلے دو رکعت پڑی جائے یا نہیں علماء احناف کہتے ہیں نا پڑی جائے یہ وقت نہیں ہے ظاہر روایات بخاری میں ہو جو ہے نمازوں کے بعد ابن اباس کہتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ ذکر شروع ہو جاتا تھا تو یہ کوئی رضا خانی مسجد نہیں کیا کہ نماز ختم ہو گئی یہ ہو رہا تھا کسی ایک فقی نے بھی نماز کے بعد ذکر بلجار کی اجازت نہیں اس کا کوئی اور مطلب تو یہ کہنا کہ وطروں کے بعد آپ نفل پڑ سکتے ہیں اور یہ نہیں کہتے ہیں کہ سواب نہیں ہوگا تو سواب جب نہیں مل رہا ہے تو کائے کے لئے بیلور لڑا رہے ہو سواب تو نبی کے اتباع میں ہے اور نبی کہتے ہیں وطر اخیر ہی ہے اب وطروں کے بعد نفل پڑھنے والا وہ تو نفل اخیر میں پڑھ رہا ہے نبی کی بات تو ختم کر ہی اس لئے ہمیں افسوس ہے کہ سمجھنے کی کوشش کرنے کے بجائے ناحق مخالفت کی جا رہی اور کہتے ہیں جی ٹھیک ہے امام مالک نے انکار کیا ایسے تیش ہوا لیکن ہمارے بزرگوں نے آپ آنکھیں کھولے بزرگوں کو پہچانے چشمہ لگا لو ذرا فتح القدیر میں ومنہ باہر میں ومنہ تبیین میں ومنہ یعنی ناجائق روزوں میں سے شوال کی چھے روز قبائح میں سے ومنہ سوم نوروز ومنہ سوم مہرجان ومنہ سیام تشریق ومنہ سیام ستہ شوال شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتر ہی پھیکتے دیوار آہنی پہ ہماقت تو دیکھ ہمارا ایک بھی تفرد نہیں ہم تفرد سے پناہ مانتے ہیں ہماری تحقیقات ہیں اور ساڑھا پلہ بھاری انشاءاللہ دیکھو کچھ علمائی کرام ایسے ہیں جو عوام کے عام حامل آتے ہیں آپ شاید اچھے دنوں میں آئے ہیں آپ اچھے دنوں میں آئے ہیں اللہ آپ کے اور ہمارے دن اور اچھے کرے ہیں میں کراچی میں اس زمانے میں طالب رہا ہوں کہ تمام دیوبندی دعا میں در کے بری یا ایک بزرگ نے جمع پڑھایا میری موجود کی میں لیکن یہ غیرتی تو مدرسوں سے نکلا ہے اور طالب تو بس پیغمبر کی عزت کا ناموس کا پاسدار آپ کسی کا باپ ان سے پڑھوا دے سوالی پیدا نہیں سوالی چاپلار دیتے وہ جی تو ہوا ہوا ہے کیسی عجیب پیاری بچی ہے دو تین گھنڈ در سنتی اللہ اللہ میرے پاس ایک بلی تھی تقریبا سترہ سال رہی ہے اور ایسی عجیب بلی تھی کہ جب میں صبح فجر کے وقت آتا تھا تو وہ بھی ساتھ ساتھ آ جاتی تھی اور یہاں ایک طرف بیٹھ جاتی تھی پھر جب قرآن شریف کا درس ہوتا تھا تو تپائی کے نیچے بیٹھ تو جب میں وہاں سے کہتا تھا کہ آج تم یہ صحیح نہیں ہے بس نماز پڑھ لیتے درس نہیں دوں گا تو وہ وہی رہے جاتی اللہ سترہ سال بعد پارک کی طرف کئی دیکھی گئی منصور بھائی آئے مجھے کہتے ہیں ہماری بلی بہت بیمار ہے میں اور منصور بھائی دونوں اس گیٹ پہ گئے اس سے ملاقات کی اس کی طبیعت بہت خراب میں نے کہا یہ دفتر جیسے میرا ہے آپ کب یہ چلے وہاں مجھے صدیقہ آنس گرنے لگے میں نے اٹھایا آگ دفتر لے گئے وہاں اس کے لئے جگہ بنائی سامنے ایک کھڑکی کھولی دو چار دن بعد منصور بھائی نے کہا کہ فوت ہو گئی ہے ہیوانات کے ساتھ بھی محبت کرنا نبی آخر زمان کی سننا تھا اللہ اور عجائب غرائب حیوانات دیکھئے حیران ہو جائیں گے جب سناؤں گا اگر میں نے کوئی کتاب حیوانات کی لیکن ان حیوان نمائن انسانوں سے جان چھوٹے تو یقین کرو کہ لوگ کرمانی کی عجائب المخلوقات اور دمیری کی حیات حیوان نہیں دیکھیں گے زرولی کے حیوانات دیکھیں گے اللہ ہمارے گر میں ایک توتہ ہے اس وقت موجود ہے حضور صاحب خبری بجنگ شما صاحب وہی چرت تھے لے وہ دفتر تھے لے کم خواہ تھے لے ابھی ہم عمرے پڑھتے یہ لوگ جاتے تھے وہ ان سے باتیں چیتے کرتے سشو سشو میں واہ سن رہا ہوں آواز موبیل کھولا ہے یہ لوگ نہیں سمجھتے اور اس قدر صاف بولنے والا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہے مولانا مہروم نے توتے کا ذکر کیا ہے کہ ایک دکاندار کے پاس توتہ تھا اور وہ فوری جواب دیتا تھا یا نہیں کہ دو چار لفظ سیکھے ہوئے بس وہی بتت نہیں کسی نے کہا دکان فلان چیز ہے لیکن دکاندار گھر گیا کب آئیں گے کھانا کھا کھا جائیں لوگ جمع رہتے تھے توتہ سامنے بیٹھا رہتے حالان بہتے جمع کھڑا ایک دن کئی توتہ ادھر سے ادھر اڑ گیا اور ایک کھلا تیل پڑا ہوا تھا بوتل میں وہ نیچے گر گیا مولانا ایروم نے لکھایا کہ دکاندار جب آئے اس کو کہا یہ تیل قیمتی تیل تم نے گرائے اور اس کے سر بیمارہ تو اس کے سر سے چمڑا اور بال اتر گئے اور اس غصے میں توتہ نے باتیں چھوڑ دی دکاندار نے ہر طرح کے لوگوں سے مشاورت کی لیکن توتہ بولنا شروع نہ کی کہتے ہیں اس غم میں دکاندار بھی دبلہ پتلہ ہو گیا بہت پریشان کہ میرا قیمتی دوست اتنا اچھا توتہ ذرہ سے تیل کے لیے میں نے اس کو سر پر مارا اچانک ایک کمبل فروش گلی میں آیا اور وہ کمبل اپنے پیچھے باندھا ہوا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ کمبل کمبل کوئی خریدتا ہے سردی کا مار توتہ نے اس کو دیکھا تو اتفاق سے وہ کمبل فروش کا سر جو تھا وہ گنجا تھا اور مولان روم کہتے ہیں کہ وہ ایسا چمکتا تھا جیسے تووے پر تیل کے اندر انڈا ڈالے اور وہ اوپر نیچے ہو رہا توتہ نے اس کو ایسا دیکھا یہ معلوم ہوتا ہے تم نے بھی کئی تیل گرا ہے تیل پڑی پڑک دے اوہ دکاندار خوش ہوا اور وہ ساری دکان بانٹ دی لوگوں سے لون لے دکان میرا توتہ حیوانات کے ساتھ بھی پیار محبت ہوتی ہے وہ بھی مخلوق ہے حدیث شریف میں ایک سفر میں آپ نے راستہ بدل دیا اور جبریل راستے میں آیا کہا کہ اہد زار و قطار رو رہا تو آپ نے پھر واپس راستہ تبدیل کیا اور اس راستے سے آئے جہاں سے اہد پہاڑ پڑتا ہے اور آپ نے کہا یہ اہد پہاڑ عجیب ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کریں فرش والے تیری عظمت کو کیا جانے خسروہ عرش پہ اڑتا ہے پریرہ تیرا بارہ سورت کے آخیر اور اس میں کچھ دعائیں ہیں کچھ عبادات کی تاقیدات ہے سورت کے شروع میں بھی خلق سماوات والارد اور سورت کے آخیر میں جیسے بقرم اس طرح سورت آل عمران کے اندر بھی قدرت کے تخلیق کے عدل ہے اختلاف اللہ لیل ونہار کبھی رات بڑھتی ہے دن چھوٹا ہوتا ہے کبھی دن بڑا ہوتا ہے رات چھوٹی ہوتی لیل 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 اللہ اللہ جساس رازی نے بس یہی نقل کیا ہے اور وہ حدیث نہیں لائے اور مذہب حنفی اسی پر بنا کیا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ عبدالللہ ابن عمر سے ایک روایت پہ اس طرح کے الفاظ لیکن پھر بھی وفیہ ما فیہ یدر طالب الزکی لین موقف الاحنام اللہ یکون دعیفا لین ہم لا اجدون لہو دلیلا قوی بدائے میں کاسانی نے بہت کچھ کہا ہے لیکن بنیادی بات رہ گئی اس سے حلق دلیل لڑا چاہتے دلتا حوالا جنوب حمد تو مسئلہ بھی یہی ہے کہ کھڑے کھڑے نماز جب عذر پیدا ہو جائے تو بیٹھ کر جب پھر عذر پیدا ہو جائے تو لیٹ کر تو لیٹیں گے کیسے عوام مشہور کہ قبلے کی طرف مو کر لے یہ قیفیت قبر کی ہے یہ قیفیت بیمار کی نہیں ہے بیمار کا سر جو اے اس طرف ہوگا ٹانگ ہے قبلے کی طرف ہوگی اور سر کے نیچے تک کیا رکھ تھوڑا سا اوپر کر لے فقائح ناف کہتے لیٹاقع اشارت ہو الال قبلہ کیونکہ اگر ادھر سر رکھے تو اشارہ واقع ہوگا ٹانگ ہوگی بارحال جن مسائل میں یہ عجز اور فقیر فکر من ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی باقی ہم نے بتفصیل عرص کیا ہے کہ بیمار اس وقت کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑے گا جب فرش پر بیٹھ کر نیچے اتر کر سجدہ نہیں کر سکتا ہو اور اگر نیچے اتر کر سجدہ کی قدرت ہے تو کرسی پر نماز نہیں پڑ سکتا ایسی تمام نماز لٹائی جائے اور جب کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت ہو جائے تو پھر قیام ساکت ہے قیام کے لئے کھڑے ہونے کی کوئی حاجت نہیں سقتل قیام فقعان مان لیا اللہ اور پھر دعائیں ہیں کیونکہ سورت بقرہ کے اخیر میں بھی دعا تھی رب بنا لا تو آخذ ن ن ن ن س ن اور س سورت فاتحہ کے اخیر میں بھی دعا تھی آمین تو یہاں پر تو بہت طویل اور عریض دعائیں آئی اور دعاوں کے اخیر میں ہے فستجاب لهم ربهم انی لاؤدویو عمل عامل منکم من ذکر او انسا مرد یا عورت عامال قبول کرنے والا اللہ باد وکم من باز ہجرت کی نکالے گئے گروں سے ستائے گئے میرے راستے میں وقاتلو وقتلو اور جہاد کر چکے ہیں اور شہید کیے گئے ہیں لو قفرن انہم سییات میں ضرور دور کر دوں گا ان سے غلطیا و لَو دخلن جن تجری من تخت الانہار طواب من اند اللہ واللہ اند حسن آپ کو تاجب میں نہ ڈالے چہل پہل لوگوں کی جو کافر ہیں ملکوں میں کیا چہل پہل کیا جہاز اڑھ رہے منصور بھائی نے بتایا کہ امریکہ میں لوگ اپنے گروں کو شام کو جو آتے ہیں ہیلیکاپٹر میں آ جاتے ہیں راستوں میں رش ہے نہیں آسکیں وہاں اپنے کاروبار کارخانہ سے دفتر سے بیٹھ کے اڑھ کے اپنے گھر کی چھت کے اوپر اتر جاتے ہیں اور بتا نہیں کتنی مرات ظاہرداری ان کو ملی ہے تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے توحید سنت والوں کو کہ آپ ان کی چیزوں سے دو کھنک آئے لائے غرنن نکا تقلب اللذین کفرو فی البلا تقلب مانا چہل پہل اٹھک بیٹھک این ہم ہے چست چومی بگزران بخت و تخت و امر و نحی و گی رو دار یہ امریکے اور برطانی اور یہ نیٹو اور یہ جاپان اور یہ یورپی اقوام اور ان کے نخر اور غرور یعنی قریب خواب ہو جائے مطاع ان قلیل یہ سامان چند روضہ ہیں سمم اواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے و بیسل محاد اور کیا برا بچونا ہے انجام خراب در لیکن اللذین اتقو ربهم لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں رب سے لہم جنت ان تجریم ان تخت الانہار ان کے لئے جنتیں ہیں کہ بہے گی اس کے نیچے نہرے خالدین افیہاں میشہ اس میں ہوں گے نظلم من عند اللہ یہ مہمانی ہے اللہ کے آن سے وما عند اللہ خیر لیل ابرار اور جو اللہ کے پاسے بہتر ہے نیک کرداروں کے لئے کہتے ہیں ایک مفسر نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم کی زیارت کی کہ آپ ایک جنت سے دوسری جنت جا رہے ہے تو یہ مفسر نے کہا ہے حضرت میں ایک آیت پوچھنے چاہتا ہوں تفصیل نہیں ہے آپ نے فرمایا تم جب کسی کی دعوت کرتے ہو تو تفصیل کرتے ہو کیا آپ کہتے بیگا تمہ سر دوڑے اوپر کل دو پیر کو صاحب الیاس گیارہ بجے کے بعد ان کا بیان ہو گا کھانا بھی ساتھ کھائیں گے تو آدمی کہتے کہ مصر روڑے اکھرے بیار روڑے کسی آہو دا قربہ خواہ دا طاقت طل صرف گئی الحمدللہ کہ آپ اس لوگ یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس آؤ آئیس کریم کھلا دوں گا ٹڈی بوٹل کے لائے دوں گا اور مو جلانے وزی چائے پیڑا دوں گا یہ کوئی کہتا بس خالی دور روڑے کل رات کو آپ میرے مہمان ہو جائے وَمَا اِنَّا الْلَّهِ خَيْرُ لِلْأَبْرَاد وَإِنَّا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک اہلِ کتاب میں ایسے لوگ بھی ہے لَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ جو ایمان رکھتے اللہ پر وَمَا اُنزِلَ اِلَيْكُمْ اور وہ جو اتارا گیا تم کو وَمَا اُنزِلَ اِلَيْهِمْ اور جو اتارا گیا ان کے ہاں پورا ایمان رکھتے خاشعین لِلَّهِ درنے والے اللہ سے لَا اشترون بھی آیات اللہ سمنن قلیلہ نہیں لیتے اللہ کے دین پر قیمت تھوڑی اُلَيْكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ اِنْدَرَبِّمْ اِلْوَكَ عَجَرْ رَبْ کے ہاں اِنَّ اللَّهِ سَرِي الْحَسَاب بے شک اللہ جلد ساپ کرنے والا ہے يَا اِلَّذِينَ آمَنُ اُسْبِرُوا وَسْوَابِرُوا اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کراؤ اوروں کو بھی تلقینی صبر کرو وَرَابِطُ اور جڑ کے رہو وہ تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ نیزدی نیزدی قریب قریب ہو جائے قریب قریب مانا سنجن بھئی سامناستی پریدہ ہے ستہ دے خوارہ والے ہم تنگے دو بڑھے اے بھئی قریب 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 ہو جائے قریب قریب ربات کے دو مطلب آئے حدیث میں وَأَعِدُّوا لَهُمَّ مَسْتَطَعَةٌ مِّن قُوَّةٌ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ جنگی تیاری کرنا جنگی نسلی گھوڑے پالنا اور حدیث دوسری ہے تیرمیزی کی ابو دعود نسائی کی انتظار السلات بعد السلات رِبَاتٌ حافظ ابن قیم نے کہا ہے فِي تَفْسِيرِهِ الْقَيْمُ اَتْتَفْسِيرُ الْقَيْمُ لِلْحَافِظِ ابن قیم استاذ نے اس کی مدح کی عثیمت البیان بدائی کی نہیں کی بدائی جالی ہے اسی نے بنائی ہے یہ ان کی اپنی ہے اب ابن قیم کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا نماز کے بعد انتظار کرنا اور جنگی تیاری کرنا دونوں میں کوئی وجہ ربط تو ہو پھر فرماتے ہیں اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ جس طرح مومن کے قلب کو خطرات اور وساویس آتے ہیں اور وہ نمازیں پڑھنے سے اور نمازوں کے انتظار کرنے سے دور ہوتے ہیں کیونکہ قلب دار الخلافہ ہے ہیٹ کوئٹر ہے اس طرح ملک کے دار الخلافہ اور ہیٹ کوئٹر پلانڈ کو بچانے کے لیے جنگی تیاری ہر طرح کی چاہیے حازہ وجہن وجی وربط النصیب بینا حازین الحدیثیں تفسیر العایہ اے ایمان والو صبر کرو اور مسابرہ کراؤ اور جوڑ کے رہو یا نمازیں پڑھو یا جنگی تیاری کرو وَتَّقُ اللَّهَا لَا سَدْرَوْ لَا لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیابو کوشش کریں گے کہ کل کے درس میں سورة النساء اور معیدہ دونوں کے خلاصے پیش کریں تاکہ آگے جمعہ کو انام مطویلے آداب تبلیغ ہو اور بس پر یہ پورا کر کے سورة راعت سے اب معیدگی کے ساتھ درس ہوگا انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی و صلی و صلی و علی و علی و علی و اصحابی و بارک و صلی و صلی و صلی و علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرت حسنہ واقعنا عذاب النار اللہم انہا نسلو کالعف و علا فیہا فی الدنیا والاخرہ اللہم انہا نعوذ بکا من جمیل مہن والفتن اللہ حضیرین مجلس کے دل و دماغ روشن فرما علوم تفسیر علوم حدیث و فقہ نصیب فرما پورے عالم میں جو مسلمان مستفید ہو رہے ان کا استفادہ کامل و اقمل فرما اللہم بندے بشر کی غلطی کمی کو تائی تابیر کا نقصان معاف فرما صلی اللہ تعالیٰ